ہم مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے ملحب کی تاریخ کو جانتے ہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آوات ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے یہاں سے پیدا ہوئی ہے ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کے آئی ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی ہم نے یہ بھی سنا کہ ان بیس کروہ مسلمانوں کو گھر واپس کرو یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی فرق پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیس کروہ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے ملحب کی تاریخ کو جانتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ دھرم گروہ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیج آئے اس کی حکمت ہے وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا وہ اگر چاہتا سلچزلین میں اتارتا وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا بلکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بلکل اسی طرح نبی اول زمان کو حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھر کی کے اندر اتارا اگر وہ چاہتا اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا لیکن نہیں وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب گیا گیا ان کے پاس کوئی آسمانی خطاب نہیں ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا اللہ نے اتارا وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر تنہا ایک آدم تھا اس آدم کو کہتے کیا ہو لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے لیکن بڑے بڑے دھرم گروہ یہاں تک پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں صحیح بات ہے ہم آدم کہتے ہیں یہ منو کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرکی کے اوپر اترا ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منوش کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے بوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شریران تھے نہ برہما تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوجھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گارڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھ دیتے یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ عوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو پہلے دھرتی کو پیدا کیا دھرتی میں مٹی پیدا کی اور جتنے رنگ اور جتنی ترہ کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی عوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پترے کو بنایا اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی ترہ کی جتنے رنگ کی مٹی تھی آدمی آدم کی اولاد منو کی اولاد منوش کی اولاد وطنے ہی ترہ وطنے ہی رنگ کی بدلی کوئی مٹی سخت ہے آدمی کے دل کے اندر سختی ہے کوئی مٹی نرم ہے جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے گای poکشتا ہے گای پای żeby رنگ کی دل權agu própria زندگی بتاثیر